اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ سمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه شہید اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکة والو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ہوا العزیز الحکیم اس آیت کریمہ میں جو سورة عالی عمران کے ابھی پڑھی گئی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید باری تعالی سے متعلق فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا محبود نہیں اور اللہ رب العالمین نے اپنی گواہی کے ساتھ ملائکہ کی اور اہل علم کی گواہی بھی بیان فرمائی ہے جو اہل علم کی رفاق ان کا مرتبہ بلند ہونے کے لئے کافی ہے آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس مناسبت سے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے یہ بتلانے کے لئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے توحید یعنی اللہ تعالی کی شریعت اللہ تعالی کی عبادت اللہ سبحانہ و تعالی کی دین اس کی نشر و اشاعت میں اہل علم کا جو کردار ہے اس کو اللہ نے اس میں بیان فرمایا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کا جو کلام ہے قرآن مجید اس کی جو تفسیر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ آپ کی سنتیں آپ کے اقوال افعال اس زمن میں سب سے صحیح مجموعہ وہ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامعہ الصحیح ہے اور الجامعہ الصحیح سے متعلق دنیا کے سبھی مسلمان یعنی عامت النازبی اس بات سے واقف ہیں کہ وہ احادیث رسول کا صحیح ترین مجموعہ ہیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کی اس عظیم تصنیف کے بعد سے لے کر کے آج تک اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے قبولیت عطا کی ہے اور اس پر لوگوں کا اتمنان اللہ سبحانہ و لوگوں کے دلوں میں اتمنان عطا کیا رب العالمین نے اور یہ صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں خالص تھوس علمی اصولوں کی روشنی میں امام بخاری رحمہ اللہ کی اس عظیم کتاب کا اعتماد اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے جن اہل علم نے خالص علمی اصولوں کی روشنی میں امام بخاری رحمہ اللہ پر جو کچھ کچھ نغد کیا ہے وہ بھی اس احتمال کو ظاہر کرتے ہوئے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کو ترجیح حاصل ہے اور وہ علمی نغد خالص علمی مجلسوں ہی کے تک محدود ہو کر کے رہ گیا ہے ورنہ قبولیت تو اللہ رب العالمین نے اس کو خوب سے خوب عطا فرمائی ہے بہرحال وہ ہمارا موضوع نہیں ہے چونکہ مدارس اسلامیہ میں اگر ہم ہندو پاک کی بات کرتے ہیں برے سے غیر کی تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الصحیح پڑھائی جاتی ہے چاہے امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامعہ صحیح ہو یا دیگر یعنی کتب سطح میں جو معروف کتابیں ہیں جو پڑھائی جاتی ہیں درسی نظامے کے طور پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے پڑھائی جاتی ہیں اس لئے کہ ہمارے پاس سال کے جو ایام ہیں وہ محدد ہیں کہ اتنے ہی دنوں تک دراسہ ہوتا ہے اور اس کا وقت محدد ہے اور اس میں اس قدر عظیم کتاب جس کے اندر فوائد ہی فوائد ہیں سنت کے اعتبار سے مطن کے اعتبار سے ابواب کے اعتبار سے پھر کئی چیزیں اسے جڑی ہوئی ہیں ان سب کو ان محدود ایام میں محدود وقت میں ایک مدرس اس کو سامنے رکھے یہ آسان نہیں ہے سعودی جامعات میں ہمیں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ وہاں پر صحیح بخاری صحیح مسلم سے متعلق جو احادث پڑھائی جاتی ہیں وہ منتخب ہوتی ہیں غالباً بیس تیس کے اسپاس ہوتی ہوں گی واللہ وعالم سال بھر کے اعتبار سے مدرس اس میں کی جو بھی باتیں ہیں سنت کے اعتبار سے مطن کے اعتبار سے اتنی تفصیلی معلومات دیتے ہیں اور اس پر ایک نہیج دیتے ہیں کہ طالب علم اس بیس حدیث سے نہیں پڑھتا ہے پوری صحیح بخاری کا گویا کہ اسے منحج معلوم ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس پر رجال پر کیسے دیراسہ ہوتا ہے سنت پر کیسے دیراسہ ہوتا ہے اور جو ہے ابواب امام بخاری رحمہ اللہ کی کس طرز کی ہوتے ہیں اور ایک حدیث میں کتنے مسائل عقادی مسائل لغوی اعتبار سے فقہی اعتبار سے فوائد حدیثیہ کو اگر آپ دیکھیں سب جو ہے مطلب استعزوں پر عملہ کرواتے ہیں لکھواتے ہیں جس سے ایک طالبین کا ذہن کھلتا ہے کہ ایسے دیراسہ ہوتا ہے اب یہاں ہمارے پاس نہیں ہیں وہ نظام ہم بجائے اس کے کہ اس نظام پر انگلی اٹھائیں شکایت کریں اور مایوسی کا اظہار کریں اور فراغت کے بعد زندگی بھر کے لیے ہم ایک طرح سے کچھ الفاظ اپنی زبان سے نازیبہ نکالتے رہیں کہ اس ترس کی نساب یا اس ترس کی تدریز وہ زیادہ مفید نہیں ہے یہ کہنے کے بجائے ہم سرسری طور پر اس کا ایک منحج بھی معلوم کر لیں اس کا ایک دراسہ بھی کر لیں تاکہ ایک سال میں استاذ جو اصول بتا رہا ہے اس کو ہم زندگی پر سامنے رکھ کر کے ایک طالبی علم کے طور پر مطالعہ کریں اور اس میں متقین ہو متمکین ہو یہ ممکن ہے اور اس میں آسانی بھی ہے اور اس میں ہم کسی پر جو ہے مطلب یعنی کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہتر انداز میں ہم مستفید ہو سکتے ہیں بے اذنی اللہ ہی تعالی تو مجھے ذاتی طور پر بھی اس کا خطشہ تھا جب سے امام بخاری رحمہ اللہ کے الجانو سحی ہمارے ذمہ آئی جبکہ آمت الناس میں بھی اس کا دراسہ جو ہے ہو چکا ہے لیکن ابھی میں نے دیکھا کہ تقریباً چار سال کے جو ہے میرے پاس آڈیو ریکارڈ موجود ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی السحی کا جو دراسہ تھا کتاب الوضوح تک میں نے آج بھی سن رہا تھا کافی اور مجھے بڑا تعجب ہو رہا تھا کہ جو ہے اتنی مفصل معلومات جو ہے یعنی روزانہ کی بیچ منٹ کے آس پاس کا درس ہے کبھی پندرہ منٹ کبھی سولہ سترہ منٹ اتنی مفصل معلومات جو ہے مطلب ٹہر ٹہر کر کے مطلب دی گئی ہیں جو آپ اس کے زیادہ مطلب جو ہے یعنی استحقاق رکھتے ہیں اس کا صحیح سے مطالق یعنی جس قدر بھی دراسہ ہوا ہے اس کے اندر تنوہ ہے یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی شخصیت سے مطالق امام بخاری رحمہ اللہ کی فقاہت سے مطالق امام بخاری رحمہ اللہ کی اگر اس کتاب کو لے لیں گے تو میں نے شخصیت سے مطالق بات کی ہے اگر کتاب کی بات کرتے ہیں تو اس کتاب کا عظیم مقام جو ہے اس کا مرتبہ اور اہل علم کے نزدیک اس کی حیثیت اس پر دراسہ ہوا ہے اس کی شرحیں کتنی شرحیں ہیں مولانا دعوت راست رحمہ اللہ پر جب ہمارا پروگرام ہوا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مولانا دعوت راست یعنی صحیح بخاری پر جو کام ہوا ہے اس پر دکتورہ کا رسالہ ایک سے چار لوگوں نے کی ہیں کتنے لوگوں نے اس پر دراسہ کیا ہے ہمارے پڑوسی ملک میں کیا گیا وہ بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح پر اس کی شروحات بہت ہیں کچھ شروحات مفصل ہیں کچھ متوسط ہیں کچھ مختصر ہیں کچھ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح کو جو مختصر کیا گیا ہے کچھ اس کی شروحات ہیں بس ان کو رکھ کر کے شرح کی گئی ہیں اس کی آسانیت کا دراسہ کیا گیا ہے اس کے ابواب کا دراسہ کیا گیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو ہے آسانیت لانے کا جو انداز ہے اس پر دراسہ کیا گیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی جو اس عظیم کتاب پر کسی بھی پہلو نقد کیا گیا ہو یعنی قطع نظر اس کے کہ وہ شخص مخلص رہا ہے یا وہ اخلاص سے عاری رہا ہے میں اخلاص سے عاری اس نقطع نظر سے بتا رہا ہوں جنہوں نے بس شبہات کی گرفتار ہو گئے یا اپنی مطلب جو ہے یعنی بس ایک تماشا بنا کے رکھا جنہوں نے مطلب صحیح بخاری پر گفتگو کرنے کے لئے ایسے بھی ہیں کچھ لوگ ان پر بھی جوابات ہمارے پاس موجود ہیں تو کسی بھی پہلو کام کیا گیا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہو اور اس کا ہم مختلف ناہیوں سے دراسہ کریں تو پھر جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی اس کتاب پر کیونکہ زیادہ دراسہ کیا گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ جو ہی کتب ستہ ہوں یا دواوین السنہ کی بھی اگر بات کرتے ہیں جس قدر کام امام بخاری رحمہ اللہ کی اس صحیح پر ہوا ہے شاید کسی اور کتاب کو وہ نصیب ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بعد اس قدر اس میں مواد موجود ہے اور اس قدر اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں مختلف صلاحیتوں کے لوگوں نے اپنی صلاحیتوں کا جو ہے مطلب اس میں تبازمائی کی ماشاءاللہ اور سب کے لئے گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے کام کیا ہے اپنی اس عظیم کتاب کے اندر تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح ہے میں اصل موضوع پر آتا ہوں کہ اس پر جو تقریباً ایک ہزار سال کے اگر ہم موٹی موٹی تاریخ رکھتے ہیں ایک ہزار دو سال مان لیاں ایک ہزار سال لے کے چلتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی اس صحیح پر جو کام کیا گیا ہے ہم اس کا احاطہ کسی طور پر بھی نہیں کر سکتے یعنی ہمارے پاس اتنا مواد نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ پر اس صحیح پر کس قدر کام ہوا ہے میں نے ایک کتاب دیکھا تھا یعنی بہت ممکن ہے ابھی جو میری نئی کتابیں آئی ہیں اس میں ہو میں نے سب کتابیں نہیں دیکھی ہیں کہ صرف اندلس کے علماء نے جو امام بخاری رحمہ اللہ کے اس صحیح پر جو شرحیں لکھی ہیں کسی بھی نقطے نظر سے اس پر جو ایک کتاب آئی ہے یعنی پتہ نہیں میں نے کہیں دیکھا ہے یا وہ میری ہی کتابوں میں آئی ہیں میں نے نئی کتابوں کو بھی دیکھا نہیں ہے صحیح انداز میں تو یہ نہیں ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس قدر کام ہوا ہے اگر ہمارے برے صغیر کا کام دیکھا جائے کہ صحیح بخاری اور اہلِ علم کی متنوئے خدمات یعنی یہ تو ایک موضوع ہے اس موضوع سے متعلق ایک رسالہ ہو اور جو ہے یعنی باقیدہ پہلے باپ میں اس کی شرحیں ہوں اور شرحوں کے بھی جو ہے مطلب اس کی فصول قائم کی جائیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کے اس صحیح پر جس قدر بھی کام ہوا ہے کسی بھی نوع کا اس کو اقجا کیا جائے یعنی اردو اور عربی زمان کو ملا کر کے تو اس پر کام ہوا ہے کہ وہ بھی میرے علمیں نہیں ہیں اگر یہ کام ہو تو بہت مستحسن قرار دیا جائے گا وہ کام اور اہلِ علم کی بہت بڑی ضرورت پوری کر دی گی وہ کتاب اگر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہم میں سے کسی کو اس کے لئے چھل لیں یعنی میں سمجھتا ہوں ایک بڑا کام ہوگا اگر نہیں ہوا ہے تو اور یہ بھی ایک خدشہ ہے دل میں کہ اس جانب کسی نے غور نہیں کیا ہے ایسا بھی نہیں ہے پتا نہیں کتنے لوگوں نے کام شروع کیا ہوگا یا کیا ہوگا واللہ ہو علم میرے علمیں تو نہیں ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ کی جو شروعات ہیں اس کو اگجا کی گئی ہیں کتنے لوگوں نے شرعیں لکھی ہیں لیکن اہلِ علم کی جو متنوے خدمات ہیں سب کوئی اگجا ایک کتاب دو غلاف کے درمیان میں لے کر کیا آئیں یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا کام ہو جائے گا امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح سے متعلق اگر نہیں ہوا ہے تو تو چلیے میں چونکہ ہمارے مکتبے سے متعلق جتنا میسر ہے کیونکہ کبھی ہم ہمت ہار جاتے ہیں کہ اتنا کام کیا گیا ہے کہاں ہیں ہمارے پاس رہنے دیں جو ہمارے پاس میسر ہے جو میں کتاب دکھا سکتا ہوں وہ تو کمسکم ہمارے پاس موجود ہے نا ہم اس کا دراسہ کر لے سکتے ہیں اس قدر تو ہم پڑھ لے سکتے ہیں اور یہ بھی کچھ کم نہیں ہے تو چلیے انشاءاللہ ہم آغاز کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع السحیح پر جو شرحیں لکھی گئی ہیں پہلے ہم اس کا دراسہ کرتے ہیں انشاءاللہ جہاں تک مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو السحیح ہے یہ جو نسخہ دیکھ رہے ہیں آپ یعنی شروعات سے پہلے ہم نسخے سے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں جہاں تک مسئلہ نسخوں کا ہے جس پر زیادہ اعتبار کیا جاتا ہے یعنی ہمارے پاس بھی جو اس میں جو صحیح بخاری سے متعلق جو نسخے ہیں کئی ایک نسخے ہیں اس کے صحیح بخاری سے متعلق ان نسخوں کا بھی احتمام کیا جائے امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح بخاری سے متعلق دیکھیں وہ نظر نہیں ہے جی دیکھیں یہاں پر اس کو میں کیسے دیکھاؤں آپ کو صحیح بخاری سے متعلق جو نسخے ہیں اس میں ایک نسخہ ہے الیونینیہ یہ بہت ہی اہم نسخہ ہے جسے امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کو سامنے رکھ کر کے اس کو جو ترتیب دیا تھا یہ نسخہ بھی ہمارے پاس موجود ہے میرے لیپ ٹائپ میں تو صحیح بخاری سے متعلق کئی نسخے ہیں النسخہ سلطانیہ النسخہ الامیریہ یعنی مطلب یہ ایک معروف نسخے ہیں صحیح بخاری کے وہ جو ہمارے پاس ایک اور نسخہ ہے صحیح بخاری کا یعنی ابو ذرہ الحروی کا ان کا جو ترتیب دیا ہوا ہے جو انہوں نے اپنے تین آساتیزہ سے اور انہوں نے عبداللہ بن یوسف الفربری سے انہوں نے لکھا اور وہ امام بخاری رحمہ اللہ سے لکھا تھا تو یہ جو نسخہ ہمارے پاس موجود ہے وہ دکھائی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ اپنے اپنے فتح الباری میں اس نسخے کا بہت حوالہ دیتے ہیں یعنی جب الفاظ کا اختلاف ہوتا ہے یا اب باپ نہیں باندھا جاتا ہے یا اب باپ کبھی نہیں ہوتا ہے تو اس نسخے کا بہت ہی حوالہ دیا جاتا ہے تو یہ جو ہے ہمارے مکتبے موجود ہیں الحمدللہ تو یہ جو دار السلام کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس میں تو بہران لکھا ہوا ہے کہ جوہے ان سب نسخوں کو رکھ کر کے ترتیب دیا گیا ہے اگر آپ سعودی سعودی سعودیہ میں جو کتابوں کے دکانے ہیں خاص کر مدینہ نبویہ میں ایریاز میں اس میں صحیح بخاری کے متعدد نسخے ملتے ہیں اور جو ہے ایک تعلیم کو چاہیے کہ جو ہے مطلب ایک ایک کر کے خریدنے کی کوشش کریں یا ایک ہی خریدنا ہے تو اس میں سے جو سب سے محقق نسخہ ہوگا وہ خریدے تاکہ کم از کا مطن کے اعتبار سے اس کے پاس سب سے صحیح ترین نسخہ موجود ہو شروعات کے اب بات کرتے ہیں چلیں انشاءاللہ شروعات میں سے شرحیں تو بہت ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو فتح الباری ہے اس کو جو اللہ تعالی نے مقام عطا کیا ہے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ابن خلدون رحمہ اللہ وہ یعنی آٹھ سو آٹھ ہجر ان کا سن وفات ہے آٹھ سو آٹھ ہجر حافظ ابن حجر رحمہ اللہ مصر کے ہیں اور وہ بھی تقریباً جو ہے مصر وغیرہ میں زندگی گزارے ہیں اور ایک لمبار سا انہوں نے مطلب یعنی اندلوس اور قرطبہ میں رہے ہیں ابن خلدون رحمہ اللہ ابن خلدون رحمہ اللہ نے ان کی جو کتاب ہے مقدمہ جو ہے ان کا مقدمتن خلدون اس میں انہوں نے یعنی اس کا خدشہ ظاہر کیا ہے انہوں نے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو الجامعہ وہ صحیح ہے اس کی خاطرخواہ جو خدمت ہونی چاہیے تھی اس کا قرض باقی ہے علماء پر یعنی ایک اچھی شرح کے ضرورت ہے حالانکہ ان کے زندگی میں کافی شرحیں آئیں تھیں مختصر وغیرہ لیکن جس طرح کے شرح کے ضرورتی ابن خلدون رحمہ اللہ ایک معرخ ہیں اور ایک عالمی سطح کی نظر رکھنے والے جو ہے مطلب معرخ ہیں تو آپ نے اس کا اظہار کیا ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے جب اس کو لکھا تو یعنی حافظ عبد الرحمن السقاوی رحمہ اللہ وہ ہوں یا قاضی شوقانی دونوں نے بھی لکھا ہے اس کو اور قاضی شوقانی رحمہ اللہ بات کے ہیں امام السقاوی رحمہ اللہ کے بات کے ہیں وہ انہوں نے امام سقاوی رحمہ اللہ سے جو ہے نقل کیا ہے اس کو کہ اگر ابن خلدون رحمہ اللہ فتح الباری کو دیکھ لیے ہوتے تو بہرحال جو ہے اپنی جو ہے مطلب ان کی آنکیں ٹھنڈی ہو گئی ہوتی ہیں یا انہیں وہ اپنی بات سے رجوع کر لیتے ہیں اور سمجھتے کہ انہیں امت کے طرف سے قرض ادا کر دیا گیا ہے صحیح بخاری کے شرح کے اعتبار سے اتنی عظیم شان شرح لیکن اہل علم نے رحمہ اللہ کی یہ جو شرح ہے امام خطاب رحمہ اللہ کی عالم السنن فی شرح سحیل بخاری دو جلدوں میں ہیں مختصر شرح ہے یہ یعنی اس میں ابواب سے متعلق بھی اور جو ہے خاص کر صحیح بخاری احادیث میں جو شرحل غریب ہوتے ہیں اس سے متعلق اور فقہی نقد نظر سے بھی انہوں نے مختصر شرح کی ہے ہر حدیث کی شرح نہیں کی بہرحال انہوں نے تو یہ جو ہی اس کو زمنی اعتبار سے اولیت حاصل ہے اس کے بعد کئی ایک اہل علم نے صحیح بخاری کی شرحیں لکھی ہیں ایک شرح جو بہت ہی شہرت پائی غیر معمولی شہرت پائی وہ ابن بطال رحمہ اللہ کی شرح ہے ابن بطال رحمہ اللہ نے جو شرح لکھی ہے یہ فی الحال جو ہے دس جلدوں میں چھپی ہے آپ دیکھیں گے شرح ابن بطال یہ ابن حجر رحمہ اللہ اس سے بہت استفادہ کی ہیں اور جگہ جگہ پر اس کا حوالہ دیتے ہیں اور جو ہے مطلب اعتبار کرتے ہیں ان پر اور ان کی تعاید کرتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ کوئی معصوم نہیں ہے تو جگہ جگہ پر ان پر کبھی کبھی نغد بھی کرتے ہیں تو یہ ابن بطال رحمہ اللہ کی شرح ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی فتح الباری سے پہلے اس کا اپنا ایک مقام تھا اس کے اپنی ایک حیثیت تھی اس کا اندازہ فتح الباری سے لگا سکتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ یعنی اس کا جو حوالہ دیتے ہیں اس سے جو استفادہ کیا ہے انہوں نے یعنی اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے پہلے والی شروعات میں اس کا ایک مقام تھا علماء کرمانی کے ایک شراطی میں نے ابھی حیدر آباد میں دیکھا اس کو لیکن اس کو میں خرید نہیں سکا میری جو اپنی ترجیحات تھی اس میں جو ہے اس کو میں خرید نہیں سکا لیکن ہو بہو وہی نسخہ میرے پاس جو ہے میرے لیپ ٹاپ میں پی ڈی ایف شکل میں موجود ہیں ہو بہو وہی نسخہ تو اس کا بھی بہت حوالہ دیتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ ابن تین کا حوالہ دیتے ہیں ان کے تو شراط ہمارے پاس موجود نہیں ہیں تو یہ سب جو ہی شروعات ہیں لیکن اس قدر اپنے اندر وزن نہیں رکھتی ہیں یا اتنا تفصیلی دراسہ نہیں کیا انہوں نے یا امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب خاص کر جو آسانیت میں جو دم ہے جو وزن ہے تو اس پر جس قدر دراسہ کرنا چاہئے تھا وہ نہیں ہو پایا ہے آپ دیکھیں گے کہ جو فتح الباری ہے ابن رجب الحمبلی کی وہ دکھائی ابن رجب الحمبلی کی جو ہمارے پاس میں اسی بھی سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں یہ ابن رجب الحمبلی رحمہ اللہ کی جو شراط ہے ماشاءاللہ کافی موضوع شراط ہے متوسط درجہ کی شراط ہے آسانیت پر گفتگو تو ہے ہی لیکن فقہی نقطہ نظر سے گفتگو زیادہ مفید ہے زیادہ اچھی ہے زیادہ مفصل ہے آسانیت پر بھی گفتگو کرتے ہیں یعنی آسانیت پر گفتگو کا کیا مطلب ہے سنت سے متعلق جو ہے یعنی اس کے جو دیگر طرق ہوتے ہیں یا جو ہے مطلب معلق روایاتوں میں اس کو موصول ان امام بخاری نے کہاں لائے ہو یا جو ہے دیگر اہل علم کی کتابوں سے ہو اس پر کلام کرتے ہیں یقینا لیکن فقہی نقطہ نظر سے اس پر جو کلام کیا گیا ہے وہ بہت ہی عمدہ ہیں ماشاءاللہ اور دلچسپ بات کیا ہے کہ یہ انہوں نے ایک تو یعنی زیادہ شرعہ نہیں ہے اس کی مکمل نہیں کر سکے انتخال ہو گیا ہے ان کا کتاب و صلح وغیرہ تک لیکن جو یہ کتاب الایمان وغیرہ کی شرعہ کی ہیں یہ اہل السنہ کے علم ہیں یعنی سلفی ہیں یعنی اسمہ و صفات میں یا ایمان سے متعلق جو تعریف اہل السنہ کی ہیں یہ اہل السنہ کے ہیں تو اس اعتبار سے یہ زیادہ مفید شرعہ ہے اس معنی میں لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی جو فتح الباری ہے وہ بھی مختلف جگہوں سے چھپی ہے اور سب میں کچھ خاص فائدہ ہے ایک تو اصل شرع ہے ابن حجر کی رحمہ اللہ ابن حجر رحمہ اللہ نے ایک تو اس پر ایک وقی اور بہت ہی مفصل طویل بلکہ ایک کتاب کی شکل میں اس پر مقدمہ باندھا ہے اور بہت ہی عمدگی کے ساتھ امام بخاری کے سیرت ہو یا امام بخاری رحمہ اللہ یعنی کس سے متعلق دیگر بہت ساری چیزیں انہوں نے صحیح بخاری سے متعلق مقدمہ لکھا ہے کئی ابواب پر جو ہے اس کو بانٹا ہے ان معلومات کو تو ایک تو یہ چیز ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری پر دوسری انہوں نے جو شرعہ لکھی ہے یہ بہت ہی مفصل اور سیر حاصل گفتگو کرنے والی شرعہ ہیں حدیث مبارکہ میں سے چاہے وہ سنت کا معاملہ ہو چاہے وہ مطن کا معاملہ ہو شاید ہی کوئی گوشہ چھوڑتے ہوں یعنی کہیں تشنگی نہیں رہتی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس قدر جو ہے وافر انداز میں لکھتے ہیں ایک جگہ پر حدیث آتی ہے وہی پر تو بہت کچھ لکھ دیتے ہیں پھر مزید وہ حدیث آتی ہے تو اس کا مزید دراسہ کرتے ہیں اور سنت سے متعلق بھی کیونکہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یعنی رواد پر غیر معمولی کام کیا ہے آپ کی تہذیب التہذیب ہے تقریب التہذیب ہے یا جو ہی میزان الاعتدال ہے مثلا رواد پر جہاں انہوں نے کام کیا ہے یعنی تعجیل المنفعہ ہے یہ سب رواد پر کام کی گئی کتابیں ہیں آپ کی آپ کی دیگر کتابیں بھی ہیں جس میں آپ نے رواد پر کام کیا ہے یعنی محمد ابو الحسن شہبان رحمہ اللہ کی جو یعنی الاثار ہے اس پر جو ہی یعنی الاثار کے نام سے اس کی رجال پر کام کیا ہے رجال پر آپ نے بہت کام کیا بہت کام کیا ماشاءاللہ تو اس اعتبار سے رجال سے متعلق بہت پکڑا آپ کو ماشاءاللہ امام زہبی کے بعد امام زہبی جیسا علم رکھنے والے رجال پر تو ابن حجر رحمہ اللہ جو ہیں جس سنت پر جب کام کرتے ہیں تو یعنی آپ دیکھیں گے کہ جو یہ واقعیتا جبل ہیں اللہ اکبر یعنی آسانی سے متعلق جو نظر ہے آپ کے دواوین السنہ جو اتنی بڑی مقدار میں ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتبی ستہ جانتے ہیں یہ مطلب چھے سو کتابوں کو جانتے ہیں یعنی جیسے ہم کتبی ستہ کو جانتے ہیں یعنی جیسے ہمیں جھٹ سے بولوں گا صحیح بخاری صحیح مسلم سنونا ابی دعوت وغیرہ ویسے آپ دیکھیں گے کہ ابن حجر رحمہ اللہ دواوین السنہ ہمارے پاس میں سمجھتا ہوں کتنے ہوں گے پچاسے زائد ہوں گے میں سمجھتا ہوں ایسے بڑی مقدار میں جو دواوین السنہ جو ہے مختلف طرز کی کتابیں چھوٹی موٹی مطلب کسی بھی مطلب ناہیے سے لکھی گئی ہوں چاہے وہ سنن ہوں معاجم ہوں اجزاء ہوں یا جو ہے مطلب وہ جو سحاہ ہوں کسی بھی طرز کی کتاب ہو وہ جو نظر رکھتے ہیں ابن حجر رحمہ اللہ آسانیت پر گفتگو کرتے ہوئے یہ واقعاتاً یعنی ایک حیبت تاری ہو جاتی ہے جب کسی راوی سے مطالق ابن حجر کہتے ہوں کہ جو ہے مطلب لا عدری لا عارفو وغیرہ تو اس کے بعد جو ہے پسینہ چھوٹ جاتا ہے مطلب اس کی تلاش جب کوئی کرنے کے لئے بیٹھتا ہے تو آسان کام لے رہتا ہے تو بہرحال یہ یعنی سندوں سے مطالق آپ آپ حدیث کی جو فق الحدیث کی اگر بات کرتے ہیں تو اس پر آپ کا جو دراسہ ہوا ہے وہ خود غیر معمولی دراسہ ماشاءاللہ یعنی جس حدیث کو کھولیں گے آپ آپ دیکھیں گے کہ اس کا دراسہ کی ضرورت ہے تو آپ کو ابن حجر کے پاس کوئی کلام ملے گا ماشاءاللہ ایک جگہ نہیں ملے گا ممکن ہے کئی اور بھی مل جائے گا مطلب حدیث ایک سے زائد مرتبہ لاتے ہیں تو وہاں وہ اس کی شرح کر دیتے ہیں میں تو تعارف ہی کرا دی رہا ہوں فطول باری کہا لیکن اس کے احمد بتانے کے لئے کیونکہ یہ دنیا میں جب اتنا بڑا مقام حاصل کی ہے تو کس نقل نظر سے یہ مجھے بتانا مقصود ہے بہرالوہ ہمارا موضوع نہیں ہے ہم اس میں نہیں جائیں گے کیونکہ کام بہت باقی ہے تو ابن حجر رحمہ اللہ کی جو فطول باری ہے اس نے مطلب اس قدر اللہ تعالیٰ نے اس کو مقام عطا کیا کیونکہ انہوں نے ہر جانب کام کیا ہے لیکن یہ دیکھیں گے فطول باری جو ہے اس قدر عظیم شرح ہونے کے باوجود بھی چونکہ اس میں اسمہ و صفات میں تعویل کی گئی ہے صفات باری تعالیٰ میں آل سننہ کے موقف سے یعنی پہلو تھی برتی گئی ہے اور اشاریت جگہ جگہ دکھائی دے گی آپ کو بھلے ہی وہاں کے حالہ سے ابن حجر رحمہ اللہ متاثر تھے اور بیشتر مقامات پر سلف کی یعنی بلکل ہو بہو پیروی کی ہے اپنے کچھ جگہوں پر جو ہے مطلب یعنی اس سے عدول بھی کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ابھی جو فطول باری کے جو نسخے ہمارے سامنے آ رہے ہیں یعنی وہ نسخہ دیکھیں جو ابھی شیخ البراہ کا جو چھپائے وہ دکھائی اس میں دیکھیں کہ آپ کے جو ہے الحمدللہ یعنی جہاں جہاں آپ سے یعنی صغو ہوا ہے جو تساموہات ہیں آپ کے عقدی مسائل کہتے بار سے کیونکہ میں نے جو شیخ بن عباز رحمہ اللہ کی جو تعلقات فتح الباری پر وہ تو مستقل الگ رسالے میں بھی چھپی ہیں وہ میں ایک مردہ پڑھا تھا تقریباً دوہزار آٹھ میں جب میں کلیت الحدیث میں تھا تو اس کے مقدمے میں شیخ بن عباز رحمہ اللہ نے کیا لکھا ہے اس کے مقدمے میں کہہ رہا ہوں اس پر اس سے بھی زیادہ عالی اور عرفہ ہے یہ بہت بڑی بات ہے ورنہ شخصیات سے متاثر ہو جائیں گے شخصیات دین کے حیثت اختیار کر جائیں گے تو پھر دلائل نیچے ہو جائیں گے بہرحال اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو تعلقات جو عقادی اعتبار سے جو تساموہات ابن حجر کی رحمہ اللہ اس کی گرفت کی گئی ہیں اس ناحیے سے یہ بہت ہی مفید جو نسخہ ہے رہا مسئلہ وہ جو نسخہ ہے صحیح بخاری فتح اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ایک اور شرعہ ہے یعنی بدر الدین العین رحمہ اللہ کی ان کے شرعہ دیکھائی ہے بدر الدین العین رحمہ اللہ کی عمدت القاری عمدت القاری اس میں جو ہے استفادہ آسان ہے برزبط فتح الباری کی فتح الباری میں جو ہے مطلب استفادہ یعنی کیونکہ ان کا اسلوب ان کا انداز غیر معمولی علمی ہے تو جو ہے یعنی اگر جو اس میں تھوڑا عادی ہو جائے گا تو اس کے مہت مزہ ملے گا انشاءاللہ لیکن عمدت القاری میں جو ہے یہ انداز ہوتا ہے یہ وہ پہلے جو ہے مطلب رجال سے متعلق افتگو کریں گے یعنی اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پر شرعہ الغریب سے متعلق افتگو کریں گے تیسرے نمبر پر جو ہے حدیث کا باپ سے کیا تعلق ہے جو ہے اس کی طرف رحمائی کریں گے پھر اس کے بعد گویا کہ ایک باپ ایک باپ ایک باپ کے طور پر نمبر ایک نمبر دو نمبر تین تو گویا کہ استفادہ آسان رہتا ہے یہ جو اتوزی ہے ابن الملقین رحمہ اللہ کی جو شرعہ ہے بہت مفصل شرعہ ابن حجر کے استاذ ہیں وہ تو اس میں بھی یہی انداز اختیار کیا ہے انہوں نے یعنی پہلی بات سے متعلق تعلق پھر دیگر استفادہ افادات جو ہوتے ہیں اس کو بیان کریں گے تو استفادہ تھوڑا آسان رہتا ہے اس میں بنیز بات فتح الباری کے فتح الباری میں کیا ہوتے ہیں کہ جو ہے مطلب چیزیں بکھری ہوئی ہیں اور جو ہے خالص اپنا ایک انداز ہے تو جو اس سے مطلب ہم آہنگ نہیں ہوگا جلدی سے مصطفید نہیں ہو پائے گا تھوڑی سی طبیعت جو ہے مطلب اکتا جائے گی اگر انداز ابن حجر کا نہیں معلوم ہوتا ہے تو یہ جو نسخہ ہے فتح الباری کا میں سمجھتا ہوں شاید ابھی نہیں چھپ رہا ہے نسخہ یہ قطر سے چھپاتا ہے تقریبا آج سے بیس سال پہلے تو ہم لوگ تعلیمین تھے اس وقت ہم لوگوں کے محسن نہیں ہو سکا ہی تو اس نسخے کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں بدر الدین العینی رحمہ اللہ نے جو یعنی شرح لکھی ابن حجر کے بعد لکھی انہوں نے ابن حجر رحمہ اللہ کے بعد عمر میں بڑے تھے لیکن جو ہے آغاز بعد میں کیا انہوں نے فتح الباری آنے کے بعد تو اس میں انہوں نے جگہ جگہ پر ابن حجر رحمہ اللہ پر جو ہے نغد کیا ہے مختلف نائیوں سے تو اس نغد کو اس میں جمع کر کے ابن حجر نے پھر سے جواب دیا تھا الانتقاس کے نام سے وہ میرے پاس جو ہے لائپ ٹائپ میں موجود ہے پی ڈی ایف شکل میں کتاب تو چھپ چکی ہے وہ تو پھر ان کا جو جواب ہے دونوں ملا کر کے اس کے اندر ڈال دیا گیا ہے اس نسخے کے اندر یہ اس کا فائدہ ہے بہرحال اس کو رکھ لیں یہ اٹھا دیں یہاں سے صحیح بخاری کی یہ ایک شرح میں نے بتلا دیئے ہیں اور بھی اس کے متعدد شروحات ہیں ہمارے پاس الحمدللہ اب دیکھیں ہندوستانی علماء میں سے فیض الباری کی ایک شرح ہے ہمارے پاس فیض الباری مرانانواشا کشمیری کی مرانانواشا کشمیری جو ہے یعنی تھے تو نہایت جو ہے برحال ہنفی عالم تھے اور ہنفیت میں مطلب جو ہے وہ تھوڑے سخت بھی تھے اپنے مسئلے اپنے مسئلک سے متعلق اور اپنے موقف سے متعلق العرف الشذی جو ہے ان کی ہے اس میں بھی انہوں نے یعنی بھلے ہی وہ مختصر ہے اور املا انہوں نے کروایا تھا دوران تدریس لیکن اس میں جو ہے کچھ مفصل معلومات ہیں جہاں تک مسئلہ امتیازی مسائل کا ہے اہل حدیث اور احناف کے درمیان اس میں جو ہے یعنی ہے فیض الباری میں انہوں نے مفصل لکھا ہے اس پر زیادہ گفتگو کی ہے لیکن اعتدال کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی ہے اپنے اعتبار سے ان کی نزدیک رہا ہے اعتدال کا جو مفصل ہے یعنی فیض الباری میں اس میں انہوں نے وہ اپنی سختی وغیرہ نہیں دکھائی ہے سوائے چند جگہوں پر لیکن فیض الباری میں چونکہ وہ اشاری ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری سے متعلق وہ ابواب جہاں پر آپ آل سنہ کے اخیدے کی نمائندگی کرتے ہیں وہاں پر انہوں نے اپنے اشاریت دکھائی ہے تو اس پر مستقل مولانا محمد گوندلوی رحمہ اللہ جو برے صغیر کے بلکہ عالمی سطح کے بڑے علماء میں سے ہیں انہوں نے صرف ان مسائل پر گرفت کی ہے اور بہت امدگی کے ساتھ گرفت کی ہے الحمد اللہ عبدالمنان نورپوری رحمہ اللہ جو ان کے تلمیز ہیں انہوں نے اسے اگزا کیا ہے ان کا بھی انتقال ہو چکا ہے رحمہ اللہ اجمعین ارشاد القاری الہ نقد فیض الباری یہ تین جلدوں میں ہیں تو اس میں جو آقادی مسائل ہیں اس کی بڑی اچھی گرفت کی گئی ہے اس کے اندر بہرحال یہ شروعات سے متعلق بات تھی اور بھی دیگر شروعات ہیں اب ہم انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں جو اس کا تنوہ کام ہیں تو شروعات سے متعلق بات رہی اس کا ایک اور کام جو بہت اہم ہے اس کے ابواب سے متعلق ہے اس کے ابواب سے متعلق جو کام کیا گیا ہے دیکھیں یہاں وہ اہل علم کے نزدیک بہت ہی شورت پائی ہیں حتی ابن حجر رحمہ اللہ نے حدیو سارے میں لکھا ہے فی قل بخاری فی تراجمی معروف ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے فقاحت آپ کے تراجم سے واضح ہیں تو یہ دیکھیں آپ ابن حجر رحمہ اللہ کے استاذ ہیں انہوں نے باپ ایک باپ لانے کے بعد دوسرے باپ جب لاتے ہیں تو ان میں کیا موافقت ہے یا ایک کتاب سحی بخاری کی تو اس کے بعد کتاب الیمان لے تو اس کے بعد لانے میں کیا تعلق سورة الفاتحہ کے بعد سورة وقر آئے تو اس میں دونوں موضوع میں کیا مطابقت ہے سورة وہاں سے عقص کرنے کی کوشش کرتے ہیں استخراج کرتے ہیں بادوازے ہوگی آپ کو یہ ہر کتاب میں نہیں کیا جا سکتا یہ جس نے میں کتاب لکھ دی ہو تو وہ انسانی کلام ہے کہاں سے استخراج کرتے بیٹھیں گے تو اللہ کا کلام ہے نا اور اسمہ سورتوں کے نام جہاں توقفی ہیں آیتوں کی ترتیب جہاں توقفی ہے سورتوں کے ترتیب بھی توقفی یہی راج ہے انشاءاللہ تو پھر اس اعتبار سے اس میں استخراج کرنے کوشش کی گئی کہ سورت المائدہ کے بعد سورت الانعام ہے تو پھر اس میں کیا ایسی مطابقات بلکل ایسی امام بخاری رحمہ اللہ کہ صحیح بخاری پر بخاری مصری عالم دین دو بھائی تھے سگے بھائی تو دونوں بھائیوں نے مطلب کام کیا ہے دونوں بھائیوں کی کتاب ہے اس پر لیکن ان کی کتاب زیادہ متداول ہے زیادہ چھپتی ہے تو انہوں نے مقدمہ میں لکھا ہے دونوں بھائی تھے موجب المصنفین میں بھی دیکھیں گے تو تو بہرحال اس میں صرف باپ سے مطابقت کیا ہے اس پر انہوں نے کام کیا ہے کچھ کچھ جگہوں پر انہوں نے اعتراض بھی کیا ہے کہ باپ تو اس طرز کا ہے کوئی مطابقت نہیں ہے ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کا اچھا جواب دیا ماشاءاللہ ان جگہوں میں جا دیکھیں گے ابواب سے مطالق لیکن یہ پوری کتاب کو پھیلا کہیے یعنی امام بخاری رحمہ اللہ کی عادات یعنی آپ آسانی لاتے ہیں تو اس میں آپ کا کیا نہج ہے مطن لاتے ہیں تو اس میں آپ کا کیا نہج ہے جیسے مثال کے طور ایک چھوٹی سی بات ابن حجر رحمہ اللہ کتاب وضوع کی اشراح کرتے ہوئے یہ مقصود ہے امام بخاری سند کے اعتبار سے بھی سب سے زیادہ اتم اکمل ہوتی ہی وہ حدیث جو امام بخاری سب سے آخر میں لاتے ہیں ابن حجر نے کہا کہ استقراء کے بعد میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو گویا کہ امام بخاری رحمہ اللہ آسانی میں آپ کا کیا نہج ہے ابواب جو ہوتے ہیں کس کس طرز کے ابواب ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کے حدیث کبھی مفصل لاتے ہیں کبھی اس کی قطعار بیان کرتے ہیں کبھی حدیث حرق دیکھیں دو صفحات کبھی اسے دو سطر میں بلے کر آتے ہیں تو یہ کیا انداز ہے امام بخاری کا اختصار کرنا یا اس کی پر تو بہت ہی امدہ کتاب ہے ماشاءاللہ یہ ایک طالب علم کو خاص کا صحیح بخاری پڑھنے والوں کو یہ سامنے رکھنا چاہئے امام بخاری رحمہ اللہ کے تراجی میں ابواب سے متعلق شاہ علی اللہ محدیث دہلوی رحمہ اللہ نے جو کام کیا ہے تو اس پر ان کا بھی کام ہے اور ابن حج رحمہ اللہ نے مستقل تو کام نہیں کیا صحیح فتح الباری میں جو کام کیا ہے اسی کو اگجا کر دیا گیا ہے شاہ اللہ محدیث دہلوی کی کام کے بس اس طرز کی شراہ ہے کچھ اہل علم نے صحیح بخاری کی کچھ کتاب وں تقریباً دس بارہ جلدوں میں چھپی ہے خریدہ نہیں اس کو تو ان کی کتاب توحید پر جو ان کی شرح ہے وہ الگ سے چھپی ہے الحمدلللہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری جو اسانی جو دین سلافیات کہتے ہیں مسلم اور رسول اللہ کے درمیان صرف تین رواد ہوں تو ان احادیث کو اعلق کیا گیا ہے پھر اس کی اعلق سے شرح لکھی گئی ہے یہ اس طرز کی شرح ہے اسی طرح سے دیکھیں سعی بخاری پر جو مختلف طرز کے کام کیا گیا شرح کے اعتبار سے وہ دکھائی ابن بطال رحمہ اللہ نے کام کیا ہے دیکھیں ارشاد القاری الہ فقہ الائمت الاربع من صحیح البخاری یعنی حدیث کی شرح میں امام بخاری نے جو باپ قائم کیا ہے اس میں احناف کا نقط نظر ہے شواف کا کیا ہے مالک کا کیا ہے موقف ان کا موقف کم بیان کیا گیا ہے امام شافی کا امام مالک رحمہ اللہ کا زیادہ بیان کیا گیا وغیرہ تو یہ اس طرز کی کتاب جو تین جلدوں میں چھپی ہیں اسی طرح سے دیکھیں صحیح بخاری کی شرح سے مطالق مختصر طور پر کسی نے کتاب الفتن کے شرح کی میں نے دیکھا ہے دگا میں لیکن خرید نیسے کام ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ جو صحیح بخاری کی ہے اس کی مستقل شرح کی گئی ہے کتاب علم ہے اس کی مستقل الگ سے شرح لکھی گئی ہے کتاب بد الخلق کیا ہے کتاب یعنی فتح رب الفلق یعنی شرح بد الخلق ایسے مطلب شرح ہے میرے پاس ایسے پیڈی ایف شکل میں موجود ہے صحیح بخاری کی شرح مستقل ایک کتاب کی شرح اسی طرح سے صحیح بخاری میں کتاب الایمان اس کی مستقل الگ شرح ہے کتاب الایمان کہہ رہا ہوں کتاب تفسیر اس کی مستقل الگ شرح دکتور سعید نے کیا تھا جو صاحب حص مسلم ہیں یعنی دعوتی نظر سے آپ دیکھیں گی یا اللہ کے پورا احاطہ کیا انہوں نے بہت عجیب و غریب کام شیخ ابن باس کی زیر نگرانی کام کیا گیا ہے یہ دو جلدوں میں حص مسلم کے مساننی فی احاطہ پڑھ کے دیکھو انہیں اتنا احاطہ کیا ہیں مطلب سعی بخاری سے متعلق پوری سعی بخاری نہیں کتاب وسایہ سے لے کر کتاب وسایہ اور کتاب جہاد پھر اس کے بعد کتاب جزیہ والموادعہ ان تین کتابوں کو رکھ کر کیا آپ نے پور استفادہ کیا ہیں اور بھی کام ہوا ہے ایک کام انہوں نے یہ کیا ہے یہ شیخ محمد ابراہیم الرومی کی انہوں نے کتاب فضائل مدینہ سے لے کر کتاب شفع تک کام کیا ہے ایک اور بھی کام ہوا ہے جسے میں نے فوٹو میں دیکھا تھا جس میں کتاب کتاب تب سے لے کر کتاب تب سے لے کر کتاب فضائل قرآن سے لے کر کتاب تب تک کتاب رقاق تک وہاں تک مدبوع ہے لیکن یہ سب کام کیا گیا ہے جو علیل سی مت نسخ مطالق جو کام ہوا ہیں صحیح بخاری پر یہ بھی دیکھئے شرح سے مت علیخ بھی اس کی بات آتی ہے جیسے مثال کے تو پر ایک مثال دے تو مبارک آتی ہے کہ رسول علی سلام جو ہے ایک یہ جنازہ گیا تو آپ کھڑے ہو گئے ایک اور حدیث مبارک ہے جس حدیث اپنی صحیح بخاری میں لے سنت کے اعتبار سے صحیح ہے لیکن وہ حدیث منسخ ہے تو اس پر انہوں نے کام کیا ہے ماشاءاللہ چلی یہ تو عربی زبان پر کام رہا اردو زبان سے متعلق صحیح بخاری کی بھی کئی شرح لکھی گئی ہیں یہ دکھائی یہ ذرا اب تک اردو دنیا میں یعنی ایک اچھا کام ہے یہ حدایت القاری شرح صحیح بخاری یہ حافظ عبدالسطار الحمد جو ہمارے پڑوسی ملک کے ابھی ان کا کام کس طرز کا ہے یہ ابھی تک پڑھنے کا موقع نہیں ملا ہے ابھی میرے ہاتھ آئی ہے لیکن مولانا دعوت راست صاحب کی صحیح بخاری کی شرح ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ ایک تو امام بخاری رحمہ اللہ کے دفاع میں امام بخاری رحمہ اللہ کی علم اور ان کا مقام اور امام بخاری رحمہ اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کی نمائندگی میں اردو دنیا میں انہوں نے جو کام کیا ہے ماشاء اللہ ہماری علم کے مطابق اب تک اس طرز کا کوئی کام نہیں ہے اس کتاب کو ہم نے دیکھا نہیں ابھی تک لیکن یہ جو کام امام بخاری کا جو مطمح نظر ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ کا جو موقف ہے اس کو بیان کرنے میں اردو کرتے ہیں سنت سے مطالق کوئی بات ہو تو اس کو بھی شرح میں لکھتے ہیں الحمدلللہ فطول باری سے بہت استفادہ کیا ہے اور اس کی خصائص تعریف نہیں کروا رہے اردو دنیا کی بات فطول باری ترجمہ ہوا اردو میں سے اس کے مصطفادات ہے اس کو اردو دنیا جو کام ہے خاص کر ہندو پاک میں رہتے ہوئے جو اہل احناف کے درمیان جو امتیازی مسائل ہیں اس کے لئے سب سے بڑا عظیم مرجع ہے سہی بخاری کے روشنی میں جو مرانا دعوت راز صاحب نے کام کیا ہے واللہ قابل تعریف ہے اور بھی سہی بخاری پر جیسے میں نے کہا کہ تنوو ہے کام میں ایک کام یہ بھی ہے کہ دیگر کتابوں کی طرح صحیح مسلم کی طرح اس کو بھی مختصر کیا گیا ہے تاکہ استفادہ آسان ہو جب مختصر کیا گیا تو اس میں بھی مختلف طرز اختیار کیے گئے ہیں علمہ زبیدی نے پہل کی اس میں ان کا جو اصل نسخہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھا یہاں پر جو ہی میں نے دیکھا تھا آجی اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے انگریزی میں ترجمہ ہو چکا ہے آسانیت کو انہوں نے حضف کر دیا ہے اور صرف صحابی کے نام سے روایات بیان کرتے ہیں باپ بھی جو ہے مطلب امام بخاری رحمہ اللہ کے سارے ابواب ایک جگہ نہیں جمع کرتے ہیں لیکن امام بخاری شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی مختصر کیا ہے صحیح بخاری کو آپ کا کام سب سے منفرد ہے بلکل الگ انداز کا کام ہے آپ کا آپ نے کئی چیزیں اس میں جمع کر دی ہیں جو کچھ اہل علم کے پاس جو ہے مطلب جیسے تعلقات ہیں مثلا وہ صحیح بخاری کا حصہ نہیں ہے اصل اصلا اصل کے اعتبار سے تو چونکہ اس میں جو ہے اس کا بھی حصہ ہے تو بہرحال یہ بھی انہوں نے کیا ہے لیکن جو مملکت سعودیہ کے جو کبار علماء کا جو دیوان خاص جو ہے ان علماء میں شمار ہوتا ہے ان کا شیخ سعاد الشطری حفظہ اللہ بہت سلجے و بہت سنجید عالم دین ماشاءاللہ کئی کتابوں کے مصنف ہیں اور فقہ اصول فقہ میں اللہ تعالی نے خوب دستر سطح کی ہے آپ کو انہوں نے بھی صحیح بخاری کو مختصر کیا ہے اور آپ نے دعویٰ کیا ہے اور ویڈیو کلپ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب میں موجود ہے آپ نے کہا ہے کہ زبیدی صاحب کا جو کام ہے اس میں یہ نقص ہے شیخ علماء رحمہ اللہ کا جو کام ہے اس میں یہ نقص ہے اور سب سے زیادہ صحیح بخاری کی اختصار میں مختصر کرنے میں جو صحیح انداز اختیار کر سکتے ہو یہی کتاب ہے آپ نے اس کا دعویٰ کیا ہے اور جو ہے مطلب واقعیتاً اپنے جس موضوع سے مطالق مختصر کر کے جس ڈھنگ سے بیان کرنے کی ضرورت ہے واقعی اس درجے کی کتاب ہے یہ الحمدللہ چلیے صحیح بخاری سے مطالق جو کام ہوا ہے ہم نے آپ کو جب تک بتائی ہے تراجیم ابواب اور اس کی شرح سے مطالق ایک اور طرز کا کام ہے جو صحیح بخاری کے آسانیت سے مطالق ہے آسانیت سے مطالق آپ دیکھیں گے کہ مثلاً جہے دیکھیں یعنی تغلیق تعلیق دیکھیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی خدیم کتابوں میں سے یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے جو صحیح بخاری کے جو یعنی معلق روایتیں ہیں اس پر کام کیا ہے تغلیق تعلیق یہ ایک مستقل سندوں پر کام ہے اور دیجی زرہ زرہ جلدی سے دے دیجی وہ یہ سب جو ہے پورے دے دیجی یہ سب جو ہے سندوں پر کام ہوا ہے یہ کس طرح کا کام ہے دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ کے جو مشایخ ہیں جو شوق ہیں ان کو اقجا کیا گیا اور اس پر بھی کئی اہلِ علم نے کتابیں لکھی ہیں یعنی یہ بھی ایک کام ہے سحیح بخاری پر جو کام کیا گیا ہے یہ دیکھیں سحیح بخاری اور سحیح مسلم میں جن صحابہ کی مرویات ہیں ان صحابہ کے نام اس میں جو ہے مطلب جو ہے ترتیب دیئے گئے ہیں یہ بھی ایک طرز کا کام ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ ایک کتاب ہے جو سحیح بخاری پر کیا گیا کام ہے یعنی ایک رویات ہوتی ہے جو کہ معلول ہوتی ہے جس میں کوئی علت ہوتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ اس کی علت کے طرف جو ہے مطلب اشارہ کرتے ہیں جیسے میں نے ایک مثال دیا تھا آپ کو جو ہے وغیر ہو جیسے لکھتے ہیں سمجھ لیں تو امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن وحب رحمہ اللہ جو ان کے استاذ ہیں عبداللہ ابن لہیہ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے وغیرہ حلا کر کے جو ان کی طرف اشارہ کے میں نے جو کلاس میں بتایا تھا آپ کو تو گویا کہ ایک طرح سے معلول روایت جو نشاندہ ہی کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اس طرح پر گویا کہ سندوں پر کام ہیں روایت المدلسین فی صحیح البخاری اس کی تصویر میرے پاس موجود ہے میں نے جو ہی کہاں سے اس تصویر کو لیا تھا مجھے یاد نہیں آ رہا ہے پتا نہیں شاید گلبرگا سے میں نے اس تصویر کو لیا تھا کسی لیبری ری سے پتا نہیں مجھے یاد نہیں آ رہا ہے میں حیدر آباس سے لیا تھا تو روایت المدلسین فی صحیح البخاری وہ میرے پاس پیڈی ایف شکل میں موجود ہے الحمدللہ تو اس سندوں پر کام کیا گیا ہے اور کوئی چیز باقی ہی نہیں ہے چلی صحیح بخاری سے متعلق جو کام کیا گیا ہے ابھی ہم متفرقات جو ہیں اس پر بتائیں گے انشاءاللہ چلی جو جو میرے سامنے بتاتے جاتا ہوں یہ دیکھیں صفحات المشرقہ من عنایت المرعطی بسحیل امام البخاری یعنی جو ایک ہزار سالہ تاریخ میں صحیح بخاری سے متعلق خواتین کی جو خدمات ہیں جنہوں نے اتنا اللہ نے ان کو ملکہ عطا کیا کہ وہ صحیح بخاری پڑھاتی تھی اجازہ دیتی تھی ایسی باکمال خواتین ظاہر بات ہے مردوں کے مقابلے میں تو بہت کم ہیں یعنی مردوں کے مقابلے میں دسویں حصہ ہے ان کا لیکن جو ایک 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 کر کے اگر انہیں جمع کر دیا جائے تو انہیں ایک کتابی شکل دی دی جا سکتی ہے تو اس پر ان کا کام لے اس میں بہت سارے نام ہیں اور خاص کا جب ناموں کو پڑھتے ہیں ان کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی عجیب و غریب کیفیتیں ہیں ماشاءاللہ ان کا شوہر موجود ہے ان کے بچے موجود ہیں ایک خاتون ہیں فطرِ آواریز ہیں اس کے باوجود بھی صحیح بخاری سے متعلق جو ان کی خدمات یا جس ڈھنک سے انہوں نے کام کیا ہے جو صبر و تحمل جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں اب پڑھ کر کے دیکھیں کہ ایک اس موضوع سے متعلق خواتین کی زندگی کو بتانے کے لئے بہت ہی امدہ کتاب ہے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں یعنی قال اباظ الناس کافی مقامات پر فقی مسائل سے متعلق کہتے رہتے ہیں تو اس سے مراد کون ہے شوافع مراد ہیں کہ جو ہے مطلب احناف مراد ہیں صحاب الرائے مراد ہیں یہ ایک جو ہے مطلب مسئلہ ہے اس کو جو ہے احناف اپنی حساب سے اس کی شرح کرتے ہیں اور جو ہے مطلب اینی دیگر اہل علم جو ہے اس کی جملے کو لکھا جو اس کی شرحیں لکھی ہیں یہ بھی ایک کتاب ہے رفع الالتباس انباد الناس یہ مولانا شمس اللہ عظیم آبادی کی ہیں شیخ عزیر شمس کی تعلیق کے ساتھ اس کو چپی ہے آپ پڑھ کر کے دیکھیں لیکن اس پر جو انہوں نے جو تعلیقات چڑھائی ہیں انہیں کیا نام انہوں کا شیخ عبد الفتہ ابو قدہ نے احمد اللہ وہ بہرحال ہنفی ہیں متعصیب ہیں لیکن بہت عظیم علم دین ہیں ثقافہ ہیں ان کے پاس اور بہت وسیم معلومات ہیں لیکن صلفی نخت نظر سے جو ہے بہرحال کچھ دل میں تنگی ہیں ان کی اور جو ہے اندرونی طور پر تو بہت زیادہ صلفیت سے متعلق صلفی حضرات سے متعلق جو ہے مطلب تحصب برتے ہیں یہ مناسب نہیں تھا ان کے علم کے شان کے خلاف تھا تو انہوں نے بہرحال اس نظر سے اختلاف کیا ہے مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کہا نہیں کھائے اس کو بہرحال انہیں دیکھیں گے انشاءاللہ ابھی تو میرے ذہن میں نہیں ہوا امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری سے متعلق جو کام کیے گئے ہیں ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے جو صحیح بخاری رحمہ اللہ سے متعلق اعتراضات امام بخاری رحمہ اللہ کی صحیح بخاری میں جو احادیث ہے کیونکہ جو سب سے صحیح ترین مجموعہ ہیں یعنی احادیث پر اعتراض کرنا یا اس کو تمسکر کا ذریعہ بنانا یا جو ہی طفلے مکتب بچے خزم بچوں کی سے اقل رکھ کر کے صحیح بخاری کی سندوں پر مطلب گفتگو کرنا یہ تو ایک احمقانہ کام ہے تو اس طرح کے جو لوگ ہیں ہمارے ہندو پاک میں بکسرت موجود ہیں نصراللہ السلامہ تو ان میں سے جو ہی یہ بھی کتاب ہے احادیث صحیح بخاری وہ مسلم کو مذہبی داستانے بنانے کی ناکام کوشش مولانا ارشادو اقصاری کی کتاب ہے اور اسی طرح سے ان کے ایک اور کتاب ہے بہت ہی غمدہ ماشاءاللہ امام بخاری پر بات اعتراضات کا جواب ہے شخصیت پر بات شخصیت کی نہیں ہے بات شخصیت کی نہیں ہے صرف ان کے فکر کی ان کے موقف کی ان کے منحج کی جو ان کا ایک عظیم کام ہے صحیح بخاری سے متعلق بھی کیونکہ امام بخاری کا منحج کیا ہے ان کے ابواب میں نظر آ رہا ہے یعنی تو امام بخاری کے شخصی پر کس نائے سے اعتراض کریں گے آپ ان کی خد و قامت پر ان کے رنگ پر ان کے بال پر نہیں نا ان کے فکر پر ان کے منحج پر تو وہ صحیح بخاری ہے آپ کی جو سب سے زیادہ نمائندہ ہے آپ کے افکار کی تو جو ہے اس پر جو ہے اس کی جوابات اس کے اندر موجود ہیں یہ ہے مولانا بلخاسم صحیح بنا رسی بہت پہلے سے میرے پاس یہ پیڈی شکل پیڈی ایف شکل میں موجود تھی یہ ہمارے ایک ساتھی کے پاس سے حیدر واسم میں نے حاصل کر لیا ان کے مکتبے سے ماشاءاللہ تو دفاع صحیح بخاری اس پر انہوں نے ماشاءاللہ بہت عظیم کام کیا ہے ہر ناہیے سے حدیث سے متعلق جس جس نقنے نظر سے بھی کام ہوا ہے سب انہوں نے جو ہے مطلب جواب دیا ماشاءاللہ عمر کریم صاحب ایک صاحب تھے جنہوں نے صحیح بخاری سے متعلق جو ہے مطلب بلکل بچکانہ حرکتیں کی انہوں نے لیکن ایک بڑا طبخہ اسے اپنے لئے ایک اعتبار اس کو محتمر سمجھتا تھا ایک مستند سمجھتا تھا انہوں اعتراضات کو اس کا آپ نے بہت علمی جواب دیا ہے ماشاءاللہ اور اس کا جو مقدمہ ہے شیخ عزیر شمس کا بہت وقی ہے بہت وقی ہے الحمدللہ یہ بھی دیکھئے ہیں احادیث صحیح بخاری و مسلم میں پرویزی تشکیق کا علمی محاسبہ یعنی بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ صحیح بخاری پر جو کام ہوا ہے کس قدر متنوئے ہیں ایک اور چیز یہ دکھائی یہ کتاب دکھائی یہ ہے صحیح بخاری کا مطالعہ یعنی بلکہ اس میں لکھا ہے کہ ایک قرض جو امت مسلمہ کے کندے سے چکا دیا گیا صحیح بخاری پر کیے گئے فنی تاریخی اور عقلی اعتراضات کا لا جواب جواب صحیح بخاری کا مطالعہ اور فتنہ انکار حدیث واللہ اس کو ضرور پڑھئے گا عربی میں بھی کافی کتابیں آئیں ہیں میں نے دو کتابیں خریدی ہیں وہ جلا جائیں گے انشاءاللہ تو یہ سب صحیح بخاری سے مطالعہ کام ہیں صحیح بخاری سے مطالعہ ایک دو تین کام باقی رہ گئے ہیں دو تین باتیں ایک باتی بھی ہے کہ صحیح بخاری سے مطالعہ ایک طرز کا کام یہ بھی کیا گیا ہے کہ جو احادیث ہیں صحیح بخاری میں احادیث میں جو غریب الالفاظ غریب اللفظ جو ہوتا ہے شرح الغریب جیسے کہتے ہیں اس پر بھی مستقل کتابیں آئی ہیں ان میں سے ایک کتاب وہ جو ابن حبیرہ کی جو الافصاح ہے سامنے آپ کے دیکھئے وہ کتاب ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ الافصاح ان معان السحا یہ کتاب ہے اسی طرح سے ایک اور کتاب یہاں رکھی ہوئی تھی جو علی بن سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے وہ کونسی کتاب ہے وہ یہ بھی اسی طرز کی کتاب ہے مطالعہ الانوار علا سحائی الاثار یہ بھی اسی طرز کی کتاب ہے یہاں میرے پاس ایک کتاب ہے جو بہت ہی امدہ ہے ماشاءاللہ مجھے بہت پسند آئی یہ کتاب بہت مفصل کام جو ہی یہاں پر کیا گیا ہے جس میں صحیح بخاری سے متعلق جو یعنی غریب الالفاظ جو ہیں یہ کتاب دیکھیں اس کو چاہتا ہوں کہ اس کو پی ڈی ایف سے اس کو یہ کر لیں التنقیح لی الفاظ الجامع السحیح میں نے ضرورت کے حد تک اس سے استفادہ کرتا ہوں کیونکہ فتول بارے میں تو تقریباً موجود ہے الحمدللہ لیکن اسی پر ہے کتاب یہ بدردی نظر کشی گی رحمہ اللہ ایسے اور بھی اہل علم نے کتابیں لکھی ہیں جو اسی نقطیں نظر سے لکھی گئی ہیں الحمدللہ جس میں تقریباً جو ہے سارے الفاظ انہوں نے لے کر کیا گئے ہیں صحیح بخاری سے مطالق ایک کام یہ بھی ہے دیکھیں یہاں پر یہ بھی تنبوح ایک کام میں وہ یہ ہے کہ یعنی جو اللو اللو المرجان ہے جس میں صحیح بخاری صحیح مسلم میں جو متفق علی حدیثوں کو ایک جا کیا گیا ہے یہ وہ احادیث ہے جو صرف صحیح بخاری میں ہے صحیح مسلم میں نہیں ہے افراد البخاری اس کو الگ کیا گیا ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں جب ہم صحیح بخاری پر بات کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جس شرح نے مطلب علمی دنیا میں اپنا مقام بنائی ہے وہ ابن حجر کی ہے رحمہ اللہ فتح الباری تو فتح الباری بھی اہل علم کے نزدیک خاصا مقام رکھتی ہے اور اس پر بہت کام کیا گیا ہے دیکھیں فتح الباری سے استفادہ کیسے کیا جائے اس کے مطالق یہ ایک کتاب ہے معجم المصنفات الواردہ فی فتح الباری شیخ مشہور حسنہ اور ان کے ایک ساتھی نے کام کیا ہے تو یہ جو ہے ایک عظیم کتاب ہے فتح الباری سے استفادہ کیلئے یہ بھی ایک کتاب ہے فتح الباری سے مطالق استفادہ کیلئے کہ یعنی معجم فتح الباری معجم فتح الباری ابن حجر ابن معجم فقی فتح الباری اسی طرح سے فقہ الامام البخاری فی فتح الباری اس پر بھی کتاب آئی ہے میں نے خریدا ہے حلی اللہ میرے پاس موجود ہے ابھی نئی کتابوں میں تو یہ سب جو ہے صحیح بخاری پر متنوے کام ہیں بہت ممکن ہے کہ کافی چیزیں چھوڑ گئی ہوں گی کچھ ہے تو بتائیے یہ بھی دیکھائیے دیکھیں یہ بھی ایک کتاب ہے جو فتح الباری سے مطالق تعقبات الشیخ المحدث محمد احمد بن عبدالقادر العلاوی علا فتح الباری یعنی اس میں اقری مسائل سے متعلق نہیں ہے دیگر امور سے متعلق ہے فتح الباری سے متعلق جو ہے خود ابن حجر رحمہ اللہ کے رجوع کر رہا ہوں تراجعات کو جمع کیا گیا ہے جس سے استفادہ آسان رہتا ہے اور ابن حجر رحمہ اللہ پر کوئی امیل نہیں اڑھا سکتا ہے کیونکہ تراجعات آپ کی ہیں تو جو ہے مطلب تراجعات کو سامنے رکھے پڑھنا چاہئے کوئی کام باقی ہے تو بتا دیجئے ورنہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ ایک چیز چلی آخری چیز چکنے والی تھی یہ باتیں وہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو صحیح بخاری ہے اس سلسلے میں اہل علم کہتے ہیں کہ یعنی صحیح بخاری کو اچھے انداز میں سمجھنے کے لیے تین چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے تین چیزوں سے متعلق ایک یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے جو آپ کی صیرت ہے اسے پڑھا جائے امام بخاری کی اساتیزہ امام بخاری رحمہ اللہ کی اسفار امام بخاری رحمہ اللہ کی فقہ امام بخاری رحمہ اللہ کا زہد و تقویہ امام بخاری رحمہ اللہ کا حافظہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو ذہنی تو پر جو قوت ہے وہ اور سمجھ لیجی کہ ایک شخصیت سے متعلق کیا کچھ دراسہ ہو سکتا ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی اساتیزہ ہوں تو اس کے اب وہ جو کام ہوا ہے نا وہ اس نقطہ نظر سے صحیح بخاری کو پڑھا جائے تیسری چیز ہے کہ علوم الحدیث کو جو ہے پڑھا جائے اچھے اندائز میں گہرائی کے ساتھ اگر کوئی طالب علوم الحدیث میں سے واقفت نہیں ہے اور اس میں درک نہیں ہے تو صحیح بخاری سے وہ مصطفید نہیں ہو سکتا ہے صحیح بخاری اسے سمجھ میں نہیں آئے گی صحیح بخاری امام بخاری رحمہ علوم الحدیث سے تو بلکل واقف ہے لیکن امام بخاری کے الجامعہ السحیح سے بزرزززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززززز یہ عربی زبان میں ہے لیکن مختصر ہے ابن حجر نے بھی حدیث ساری کے مقدمے میں امام بخاری کے صریعت کو لکھا ہے یہ کتاب جو مرن عبدالسلام مبارک پوری کی عربی زبان میں بھی آ چکی ہے یعنی بہت مفصل بہت علمی اور بہت گہرائی اپنے اندر رکھتی ہے یہ سمندر کسی جو امام بخاری رحمہ اللہ کی صیرت سے متعلق انو کی کتاب اردو دنیا میں اس درجے کے کوئی کتاب نہیں ہے انیسے چوبیس میں آپ کا انتقال ہوا عربی زبان میں یہ مترجم ہو چکی ہے جو دکتور مختصر حسن ازہری رحمہ اللہ وہ خود پائے کہ عالم دین پائے کہ عدیب ہے عربی زبان اردو زبان کے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا مطبوع ہے وہ میری پرانی لیوری میں موجود ہے حمدللہ تو یہ امام بخاری کے صیرت ہے فی الحال اس پر جو تعلقات ہیں اس نقطہ نظر سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے اس کتاب کی ہمارے پڑوسی ملک سے کتاب چھپی ہے وہاں کے علماء کا کام ہے یہ جو دار السلام سے چھپی ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے صیرت امام بخاری یہ بھی مطلب جدید وسائل کا یعنی اس میں بہت دخل ہے اور بہت امدگی کے ساتھ اس کو ترتیب دیا گیا اور یہ بھی امام بخاری رحمہ اللہ کی تذکرات البخاری امام بخاری رحمہ اللہ کی زندگی سے متعلق وغیرہ اور آپ کے صحیح وغیرہ سے متعلق بھی اس میں کافی کام ہیں یہ بھی ضرور پڑھے گا بہت مفید کتاب ہے الحمدللہ چلیں انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں یہ ایک مقصود تھا یہ کہ میرا مقصود یہی تھا کہ جو ہے یعنی درسی نظامی میں ساری بات نہیں کہاں سے آ سکتے ہیں کہاں سے ہم سب چیزیں سے متعلق بتلا کے جا سکتے ہیں آسان کام نہیں ہے میں نے میرا جو پرانا منسخہ ہے صحیح بخاری کا اس میں میں نے افراد البخاری کو ہاں ہاں میں نے جو ہے مطلب خاہ خاہ ایسے ایسے میں نے وہ حرف ڈال دیا رمز کے طور پر اب وہ ہم بتانے کیلئے بھی کبھی ہمارے پاس وقت نہیں رہتا کہ یہ صرف افراد البخاری میں سے ہے تو اس قدر اجلت رہتی ہے تصرر رہتا ہے اور اس قدر ہم رفتار سے آگے نکلتے جاتے رہتے ہیں کئی چیزیں سینے میں رہ جاتی ہیں کئی سوالات آپ کے آتے ہیں شاید آپ پوچھتے نہیں ہیں ایسا ہوتا کلاسوں میں میں جامعہ ممدین کی بات نہیں کر رہا ہوں میں پوری ہندوستان کی بات کر رہا ہوں یعنی قطع نظر احناف کے اہل حدیث کے سبی مدارس میں تقریباً ایک رفتار آگئی ہے یعنی ایک سال میں آپ کیا ختم کریں گے چلو ہمارے مدارس میں تو کچھ دو سال میں ہیں لیکن کس حد تک تو یہ چیزیں سامنے ہوں تو پھر آپ کو استفادے کے لئے کبھی قال امام بخاری رحمہ اللہ جی صاحب قال انبازی ناس ایسے کچھ آ جائے تو آپ اس کے طرف رجوع کر لے سکتے ہیں اس کا پورا احتواء آپ کر لے سکتے ہیں تو آسانی کے ساتھ اگر ہم اس کو پانچ منٹ بھی لیتے ہیں ایک آتھ دن کافی ہے لیکن ہر جگہ پر ہم اس پر گفتگو کریں آسان کام نہیں ہے تو یہ ایک رہنمائی ہے انشاءاللہ صحیح بخاری پڑھنے پڑھانے والوں کے لئے ایک رہنمائی ثابت ہو سکتا ہے یہ آج کا درست بیدن اللہ تعالی اللہ تعالی اسے قبول اتا کرے اللہ تعالی اس میں جو ہوئی کوتا ہی ہیں اللہ تعالی اسے معاف فرمائیں اور امام بخاری رحمہ اللہ کی اس عظیم کتاب جو شریعت کی نمائندگی کا بلکل نہایت متوازن جو ہے مطلب سرمایہ ہے اس کی اس سے مستفید ہونے کے لئے آج کی جو مجلس مناقید ہوئے ہیں اللہ تعالی اسے قبول فرمائیں اللہ تعالی ہماری اس نشست کو ہمارے اصاد ازا کے لئے اور ہمارے والدین ہمارے معاونین مشاہدین ہمارے اہل خانہ سبوں کے لئے اللہ زخیر آخرت بنائیں اللہ تعالی ہمارے لئے زخیر آخرت بنائیں اور اس درست کے لئے خاص کر جو ہے شیخ صوفیان شیخ شعیب اور جو ہے ہمارے شیخ اختر شیخ حمدان ان لوگوں نے شیخ عبرار نے جو مدد کی ہیں جو اس کے لئے راہیں آسان کی ہیں جو ماہول بنایا ہے بالکل سے شیخ صوفیان کی اختراب تھی آج کے درست سے متعلق اللہ تعالی ان کے حسانات میں شمار فرمائیں سبحانک اللہ وحمد اشتراللہ الہ الا انت استغفر وکاواتو بلیک اشتراللہ